بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد رکھیں آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ می ٹرپل ایم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چکن مندی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی چکن مندی بنانے کے لیے سب سے پہلے چکن کو بائل کریں گے چکن کو بائل کرنے کے لیے سب سے پہلے دو لٹر پانی لیں گے پانی میں دو پیاز شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی نمک تیز بات کالی مچ الچی دالچینی اور چھٹی الچی شامل کریں گے ساتھ ہی پانی میں چکن کے پیسیز رکھ دیں گے اور تقریباً پندرہ مند کے لیے ان کو بائل کریں گے پندرہ مند میں چکن اچھی طرح سے بائل ہو گیا ہے اب اس کو نکال لیں گے سارے چکن کے پیسیز کو نکال لے کے بعد اب اس کو سٹین کرنے کے لیے میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا مکسچر بنائیں گے مکسچر بنانے کے لیے تھوڑی سی چکن یہنی لیں گے اس میں دو چمچ گی شامل کریں گے ساتھ ہی ایک چمچ نماغ گرم سالہ کالی میٹ چکن تکا اور تھوڑا سا ریڈ پوٹ کلر شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ایک برش کی مدد سے ان سارے پیسیز کے اوپر کوٹ کر لیں گے سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ سے بھی ان کو اچھی طرح سے کوٹ کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے کوٹ کر کے ان کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے ایک گھنٹہ تکریباً گزر چکے ہیں اب اس کو سٹیم کریں گے سٹیم کرنے کے لیے سٹیمر میں سب سے پہلے ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اس کے بعد سٹیمر میں سٹینڈ رکھیں گے اور سٹینڈ کے اوپر میرینیٹ کی ہوئے پیسیز رکھ دیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے سٹیمر کریں گے پیسیز کو ہم نے سٹیمر ہونے کے لیے رکھ دی ہیں اور تکریباً آدھا گھنٹہ گزر چکے ہیں اب ساتھ چاول بنائیں گے چاول بنانے کے لیے تھوڑا سا گھی لیں گے اس میں ایک ادت بریق کٹا ہوا پیاز شامل کریں گے پیاز کو لائٹ لائٹ سا فرائی کریں گے پیاز کو لائٹ لائٹ سا فرائی کرنے کے بعد اس میں زیرہ دالچینی باردانہ جوتری اور تیز پاس شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی چار عدد بریق کٹی ہوئی ہری مٹچیں ان سب چیزوں کو لائٹ لائٹ سا فرائی کریں گے لائٹ لائٹ سا فرائی کرنے کے بعد اس میں دو چکن کیوب شامل کریں گے اور ساتھ ہی جو چکن کی یہنی منائی تھی وہ شامل کر دیں گے اب چکن کی یہنی کو بائل کریں گے چکن کی یہنی بائل ہو چکے اب اس میں چاول شامل کریں گے چاول تقریباً میرے پاس ہے آدھا کلو آنچ تیز کر کے چاولوں کا پانی مکمل طور پر خوشک کریں گے چاولوں کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو گیا ہے اب اس کو پنزہ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے پنزہ منٹ تقریباً ہمارے گزر چکے ہیں چاول ہمارے پاکی ہیں اب اس میں تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے بادام اور تھوڑے سی کشمش شامل کریں گے چکن کے پیسیز بھی ہماری اچھی طرح سے سٹیم ہو گیا ہے وہ بھی اس کی اوپر رکھ دیں گے مزیدار سی چکن مندی ہماری اب پیار ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گے ڈش آؤٹ میں اس کو کر لیا ہے تیارے جی ماری مزیدار سی چکن مندی آپ بھی اس ریسپی کو زور ٹائک کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہوں آمین اللہ حافظ